سوچئے اگر لکنو کا نام بدل کر کے لکسمنپور کر دیا جاتا اور آپ تمام لوگ خاموس رہتے ہو آپ کی خاموسی سی پر کار بنی رہتی ہے تو کیا کل کو امیٹر پارک کا نام بدل کر کے کچھ اور نہیں کر دیا جائے گا یا ماتر اماوائی امیٹر کا پارک نام بدل کر کے کچھ اور کیا جا سکتا ہے جب سرکار اس منسا کو بنا چکی ہے کہ اس دیش کے اندر ایسی 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 او بی سی اور مائنوکی کے نام پر جو سہر ہیں جو نگر ہیں ان کا نام بدلنا ہے اور اسے سب کا ہندوی کرن کرنا ہے اور ایسے میں آپ کی خاموسی آپ کی چپی آپ کا چپ بنے رہنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آنے والی آپ کی جو براست ہے ان کو خفن کر دیں سوچئے کہ اگر آپ کی براست جو آپ کی پہچان ہے جو آپ کے پرکھوں نے تیار کی ہے اگر اس کو مٹا دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا ساید آپ اپنی پہچان کھو دیں اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا پائیں کہ آپ کے منسز کون تھے اور ان کا اس دیش کے اندر کیا یگدان ہے نمسکار دوستو میں راہول ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بول پیچاسی جی ہاں اتر پردیش کی راجدھانی لکنو لکنو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لکن پاسی جو دلت راجہ تھے پاسوان سماس کے پاسی جاتی کے تھے انہوں نے لکنو کو بسایا اگر میں آجاد بھارت کی بات کروں کہ جب وہ اتر پردیش میں بہوجین سماس پارٹی کی سرکار بنی تو چاروں سرکاروں میں لکنو کو خاص ترجہ دی گئی چاہے اس میں ڈرکٹر امیٹ کر پارک ہوں چاہیں کاسی رام مانیبر صاحب کاسی رام کے نام سے پارک ہوں چاہیں مہتر رماوی امیٹ کر پارک ہوں لکنو کو سب سے زیادہ اگر کسی نے بکست کیا تو وہ ہے بہوجین سماس پارٹی کی سرکار اور ان کی مکھیا بہن کماری مائبتی جی لیکن پور میں جیسا میں نے بتایا کہ لکنو کو جب جب یہ بات آتی ہے کہ لکنو سہر کو کس نے بسایا تو لکھن پاسی کا نام آتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ لکنو کو لکھن پاسی نے یعنی اپنے نام پر لکھن سے لکھنو بسایا گیا اب آپ کہیں گے کہ یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ برتمان کی جو یوگی سرکار ہے جو نام بدلے میں ماہر ہے کبھی جو ہے وہ الہاوات کو پریاغ راج کر دیتی ہیں کبھی علیگڑ کو حریگڑ کر دیتے ہیں تمام سہروں کے نام بدلنے پر ان کو ماسٹری حاصل ہے اب انہوں نے سوچا ہے کہ لکھنو کا نام بدل کر کے لکشمن پور کر دیا جائے لکشمن پور یعنی رام کے جو بھائی تھے لکشمن ہندو مانتاؤں کے انسار تو ان کے نام پر لکھنو کا نام بدل کر کے لکشمن پور کر دیا جائے اس بات کو لے کر کے دلس سمان میں خاص سی ناراجگی ہے اور میری بہت سارے ایکٹیوشنوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری براست کو ختم کرنے کی ساجس کی جاری ہے اور اس کے لئے ہم آندولن کریں گے سوچئے کہ اگر لکھنو کا نام بدل کر کے لکشمن پور کر دیا جاتا ہے اور سرکار کے جو نمائندے ہیں وہ یہ تتھے دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جس کو لکھنو کہتے ہیں یہ رام نے کیونکہ وہ اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے نبہ کلومیٹر کی دوری پر ہے تو رام نے لکشمن کو یہ جگہ دان میں دی تھی اور ان کے نام سے یہ بسایا گیا تھا ان کا یہ کہنا ہے حالانکہ ابھی تک بھارت میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ رام اور رام آینڈ ایک کالپنک ہیں یا یہ کبھی پیدا بھی ہوئی تھے پور میں کئی بار جب سچی رام آینڈ کی لڑائی لڑ رہے تھے سپریم کورٹ میں تو انہوں نے اس میں کہا بھی تھا انیس سو ستر اکتر کے آس پاس کہ رام نام کا کبھی کوئی ویکتی پیدا نہیں ہو اور رام آینڈ جو ایک کالپنک گرند ہے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ برطمان سمعے میں جو سرکار دیش کے اندر رول کر رہی ہیں ان کے دواب میں ہی کہہ سکتا ہوں میں کہ جس پرکار رام مندر کا خیصلہ آیا اور اس میں کہا گیا ہے رام لالا جی لیگل پرسن تو نہ تو رام لالا کبھی سپریم کورٹ میں جمین لینے کیلئے حاجر ہوئی اور نہ کبھی ان کا کوئی آدھار کارڈ جو ہاں پر جمع کیا گیا ہے یہ بات تعلق ہے کہ اب وہ لکشمن کے نام پر جو ہے وہ جمین جو کہا جا رہا ہے کہ رام نے ان کو دان میں دی تھی اب اس جمین کو اس پرکار سے جو ہے وہ لکھنوک بتایا جا رہا ہے اور لکھنوک کا نام بگل کر لکشمن پر کرنے کی بات جو کہی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کے جیسا میں نے کہا کہ تمام پاسی سماج ہی نہیں بلکہ پورے تمام جو شیڈول کاشٹ کے لوگ ہیں دلس سماج کے لوگ اور خاص طور سے جو بہوجن سماج ایسی ایشٹی او بی سی کے لوگ ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ گلت ہے نہیں ہونا چاہیے اس سے ان کی براست جو ہے وہ ان سے چھن جائے گی سوچیں اگر لکھنوک کا نام بدل کر کے لکشمن پر کر دیا جاتا اور آپ تمام لوگ گرین پارک لکھنو میں ہے ان کا نام بدل کر کے بھی کچھ اور کیا جا سکتا ہے جب سرکار اس منسا کو بنا چکی ہے کہ اس دیش کے اندر ایسی ایشٹی او بی سی اور مائنورٹی کے نام پر جو سہر ہیں جو نگر ہیں ان کا نام بدلنا ہے اور ان سب کا ہندوی کرن کرنا ہے اور ایسے میں آپ کی خاموسی آپ کی چپی آپ کا چپ بنے رہنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آنے والی آپ کی جو براست ہے اس کو ختم کر دے گی اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا سکل دکھائیں گے کیا بات کہہ پائیں گے کہ جب لکھنو کا نام بدل کر کے لکھشمن پر کیا جا رہا تھا جب علیگڑ کا نام بدل کر حریگڑ کیا گیا جب علاوات کا نام بدل کر کے پریاغ راج کر دیا گیا اس سمیہ پر تمام لوگ کیا کر رہے تھے تو تمام لوگ یہی کہیں گے کچھ نہیں کر رہے تھے صرف تماسہ دیکھ رہے تھے حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں یہ کام یوگی جی نہیں شروع نہیں کیا ہے یہ کام اس سے پور کی سرکار بھی بھلی بات ہی کرتی رہی ہیں اگر ہم تھوڑا سا نجل ڈال لیں ہم پور کی سرکار یعنی اخلیس عادب کی سرکار پر جب مایابتی جی کا راج اتر پردیش کے اندر ہوتا تھا اور انہوں نے بہجر مہاپرسوں کے نام پر جلے بنائے امروحہ ڈشٹک کا نام جب امروحہ کو جلا بنایا گیا تو بہنجین اس کا نام جو ہے وہ جوتی و فولے نگر رکھا اور اس کے پیچھ ایک لوجک تھا جوتی و فولے حالانکہ مہاراشت میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد میں لیکن وہ سینی سماس سے آتے تھے اور امروحہ کے لئے ایسا ڈشٹک ہے جہاں سینی سماس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں لیکن جب اکلے سرکار آئی اور اکلے سرکار نے اس کو نام بدل کر کے امروحہ ہی کر دیا گیا تو وہاں جتنے سینی سماس کے لوگ تھے انہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی اور انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ ہمارے پرکھے کے نام پر جو جلا بنایا گیا تھا اس کو کیوں بدلہ جا رہا ہے حالانکہ اکلے سیادہ خود پچھڑے سماس سے آتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا دو اس بھابنا کے چلتے اگر ان کے اندر مومنٹ کی سمجھ ہوتی تو سائد ہو ایسا نہیں کرتے ادھر ہاپل کا نام پنسیل نگر بہنجی نے رکھا اس کو بھی ہاپل کر دیا گیا ساملی کا نام پربود نگر رکھا گیا اس کو بھی ساملی کر دیا گیا چاترپتی ساہو جی مہاراج کے نام سے جتنے بہوجر مہاپرسوں کے نام پر اتر پردیس کے اندر جلے رکھے گئے مہا مایا نگر رکھا گیا دھیم نگر رکھا گیا ان تمام ناموں کو بدل کر کے اخلیس کی سرکار نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بہوجر مہاپرسوں کی وچار دھارا کا برودی ہوں مجھے ان کے نام پر کوئی جلہ پسند نہیں ہے دوسری طرف برطمان سرکار جو کر رہی ہے تو ان سے تو امید ہی ہے کہ وہ تو اسی کو کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو تو جس پرکار کی دویز بھاونہ ایسی ایسٹی او بیسی مائنورٹی کے ناموں سے ان کے مہاپرسوں سے ہے تو وہ جو کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا وہ غلط کر رہے ہیں وہ اس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے اور پوری امانداری کے ساتھ میں وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن مجھے تاجب اس بات کا ہے کہ خاموسی جو ہے وہ برقرار ہے اکھلیس نے جب نام بدلے تب بھی خاموسی تھی اور ابھی برطمان سرکار میں یوگی سرکار جو نام بدل رہی ہے تب بھی ایسی ایسٹی او بیسی مائنورٹی کی خاموسی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی پروٹیسٹ کیجئے لیکن کم سے کم آپ یہ جرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری براثت کو ہمارے پرکھوں کے نام پر جو سہر ہیں جو نگر ہیں آپ ان کو بدلنے کا کام کیوں کر رہے ہیں آپ کم سے کم جواب تو کر سکتے ہیں یہ تو لوگ تنتر میں آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے لیکن آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف اکھلیس آدم نے جس پرکار سے نام بدلے میں ہوا ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں یہ ہندوث کی لڑائی جو ہے اکھلیس آدم نے سوچا کہ دینا نہیں ہے اکھلیس آدم نے کہا تو اسی دوسر کے چلتے ہوئے اور انہیں نام بدلے جبکہ اس میں او بی سی سماج کے سارے پرکے تھے جس او بی سی سماج سے سویم اکھلیس آدم آتے ہیں اسی کے ساتھ میں ایک بات یہاں پر اور بھی کر لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نقلی ہندوث کی چادر اوڑ کر جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ جتنا مرجی ہندوث کے جائکارے لگا لو لیکن سوان سماج کی نظر میں آپ ہندو نہیں ہیں آپ سودر ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب اکھلیس آدم مخمنتری نہیں رہے تھے تو ان کا بنگلہ گو موتر سے دھویا گیا پابتر کیا گیا اور یہ بتایا گیا اکھلیس آدم نے چیک چیک کر کے کہا اپچو نام میں کہ میں سودر ہوں اس لیے میرا بنگلہ دھویا گیا ابھی بھی اکھلیس آدم نے کہا کہ میں سودر ہوں لیکن کیا وہ اس برہمانوات سے دور ہو پائے ہیں جس برہمانوات کے چلتے وہ وہ اپنے آپ کو سودر کہہ رہے ہیں یا جس سسٹم کے چلتے وہ سودر ہیں حالی محمدلہ سنگھ یادب جی کی ڈیتھ ہوئی وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہمارے اس ردہ سمان ان کے لیے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے سوسائیٹی کے لیے لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد میں کہ اکھلیس آدم نے کوئی کرم کانڈ ایسا چھوڑا جو برہمانوات کے ہاتھوں سے نہیں کرایا جو جس بیوستہ کا برود ہمارے او بی سی سماس کے پرکھوں نے کیا چاہاں وہ رہم سنگھ یادب جی کی ڈیتھ کے بعد میں اکھلیس آدم کچھ ایسا کر پائے نہیں کر پائے انہوں نے جنیو بھی دھرن کیا انہوں نے سر بھی گھٹوایا سر کے بال بھی کٹوائے انہوں نے برہمانوات کو بھوج بھی دیا اور اپنے پتا جی کی اسٹھیوں کو لے کر کے وہ گنگا تک بھی گئے یعنی انہوں نے کوئی ایسا کرم کانڈ نہیں چھوڑا جو ہندو دھرم کو ماننے والا ایک آدمی کرتا انہوں نے وہ تمام کرم کانڈ کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں پکہ ہندو ہوں چاہے میرا آپ بنگلہ گو مطر سے دھولیجئے چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے میں ہندو دھرم سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا وہی دوسری طرح مانے پردان منتری جی نرندر موڈی جی کی ممی جی ایکسپار ہوئی پردان منتری جی ان کی انتیم یاطرہ میں سامل ہوئی سو سال کی قریب تھی ان کو بھی ہمارے سردہ سبن ہے لیکن میں ایک سوال یہاں کھڑا کرتا ہوں کہ جو لوگ ہندو دھرم کے نام پر سرکار چلا رہے ہیں موڈی جی تو کیا انہوں نے اپنے بال کٹوائے کیا انہوں نے دالی کا ہی بال کٹوائے کیا کسی آپ نے کوئی ایسی فوٹو دیکھی جس میں وہ برحمدوں کو بھوز دے رہے ہوں کیا انہوں نے کوئی ایسا دیکھا کہ جب وہ گنگا جی میں لے جا کر ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا وہ صرف گئے اپنی ماں کے انتشری میں سامل ہوئے کرمنیشن میں سامل ہوئے اور آ کر کے اپنا پھر سرکار کو چلانے میں ویست ہو گئے تو جو لوگ ہندو کے نام پر سرکار چلا رہے ہیں وہ ہندو کو اتنا نہیں مجبوط کر رہے ہیں جو لوگ ہندو ہے ہی نہیں جن کے بنگلے جو گو مطر سے دھوے گئے وہ جتنا ہندو کو مجبوط کر رہے ہیں اور وہ کہیں اپنی ہی ویچار دھارہ کو کمجور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا اس ہندو دھرم کی چادر کو اتار فین کیے اور آئیے اس بہوچن مہاپرسوں کی براست کو بچائیں ہمارے جو اسی ایسٹی او بی سی کے مائنورٹی کے جو مہاپرسوی ہیں جو پھر چاسی پرسنٹس دیس کے اندر ہیں ان کی ویچار دھارہ کو بچائے رکھنے کیلئے ہم لڑائی لڑیں اور اخلیسی آدم جیسے تمام ان لوگوں سے میری گجاریس ہے جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم لوگ سودر ہیں ہم لوگ او بی سی ہیں ہم لوگ مائنورٹی ہیں لیکن کرم کانڈ سے وہ ابھی بھی اپنے آپ کو مقت نہیں کر رہے ہیں اسی ویستہ کا ایسا بنے بھی ہیں تو جب تک آپ اس کرم کانڈ کو نہیں چھوڑو گے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ آپ صحیح طریقے سے اس سسٹم کا بروت کر پاؤ گے اگر آپ کو ہمارا ویڈو اچھا لگا اگر آپ کو لائک کیجئے سر کے جو کومنٹس کیجئے نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے فیسوک پیچ پر دیکھ رہے ہوتا ہوں میں فولو کیجئے میں رہا ہولنا اقلاء آپ سے لیتا ہوں ویڈا پھر کسی ایسے ہی ویسے کے ساتھ میں آپ سے حاجر ہوں گا تب تک مجھے دیجئے